سواغت اور حشناندر کیسے ہیں آپ آج اس ویڈیو کے سوجن سے بہت ایک مست بہت ایک عدود جانکاری آپ کو پردان کیا جائے گا جو ہمارے فیس بک با یوٹیوب کے درسک ہیں ان لوگوں کے لئے اتی اتم بھار مولا بتانے جا رہا ہوں جس پودے کی میں بھائیو بات کر رہا ہوں اس کو سرسوریا بھی کہتے ہیں سرسوریا پودا یہ کیسا ہوتا ہے آپ گوگل پہ ڈال کے سرچ کریں گے مل جائیں گے اس کے اور بھی پریہوچی نام ہے وہ میں آگے اس کی جانکاری دوں گا ساتھ میں اس کے لعب اتنے ہے کہ یہ مست ہے میں نے بڑے کو جوان کرنے والا اس ترے برشوں کے لئے بڑھاپے کا ارث کیونکہ سفید داری ہونا نہیں ہے بڑھاپے کا ارث ہوتا ہے کہ ہماری جو باڈی کے انگ ہیں جیسے آنکھوں کی روسنی کمجور ہو رہی ہے کانوں سے سنائی کم دے رہا ہے ہارٹ آپ کا ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے لیور مو پیاس لگ نہیں رہی ہے اور آپ ٹھیک سے سیکس نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ اور کوئی برکنگ کرتے ہیں جوب کرتے ہیں تو بہت جلدی تھکان سستی کمجوری یہ سب بکھار جلدی جلدی آ جانا یہ سب ہے آپ جو ہیں آپ کے جو انگ ہیں وہ بڑھے ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں یا آپ نے کر دیا ہے ان کو جوان کرنے کے لئے یہ اوشدی بودھا بتانے جا رہا ہے بڑھے کا ارث ہے صرف اتنا نہیں ہوتے سپید داری ہو گئے تو آپ بڑھے ہو گئے لوگوں کی سپید داری ہو گئی بال ہو گئے اور ساٹھ ساٹھ سال کے ستہ سال کے اچھی بیٹنگ کرتے ہیں جو بڑھے لوگ ہیں آپ پہلے کی جمانے کے پہلے کی جمانے کے مطلب چالیس پچاس سال پہلے کی باتیں ہیں میں نے کہتے تھے ساٹھا سو پاٹھا میں نے ساٹھ سال کا ہونے کے بعد پھر سے جوانی باپس لاتے تھے وہ لوٹال کر کے اپنے کھان پان کو مینٹن کر کے اپنے دنچریہ کو مینٹن کر کے لیکن سالی دنچریہ ہی آج کل ایک دم برواد ہو چکی ہے خوب آدمی گھوڑے کی طرح ہی نہیں بیل کی طرح ہی نہیں گدے کی طرح خوب دھن کمانے میں اکھٹا کرنے میں لگا ہے پھر سریر سریر سے خوب مینٹ کرتا ہے نیبو کی طرح نیچوڑ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد میں سر دکھنے لگتا ہے بیہ سانس پھولنے لگتا ہے پی پی ہونے لگتا ہے سگر ہونے لگتا ہے جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے بابا سیر ہونے لگتا ہے ٹائم بی ٹائم کھاؤ گے تو بابا سیری تو ہوگا کیونکہ اپچ ہوگی اپس سے کوج ہوگی کوج سے جو ہے بابا سیر ہوگا اور ہے کیا یہی تو فنڈا ہے اس کے لئے آپ طرح طرح کی کچھ بھی جانچیں کروالو ڈاکٹر کے بعد جاؤ گے پچاس طرح کی جانچیں لگ دے گا اس میں وہ کمیسن مارے گا اس کے علاوہ بطرہ طرح کی دوائیاں لگ دے گا اور اتنے دن دوائیاں چلیں گی وہ دوائیاں ایسی ہوں گی کہ ایک روک کو صحیح کرنے کی وہ بیچاری کوسس کریں گی ایلوپیتی کی دوائیاں تو چار بیماریاں کھاڑنے کا کام کریں گی چار دو بیماریاں سریر کے پرجوں کے لئے بیکار کرنے کا کام کر دیں گی پھر جو ہے تو یہ سب کہانی چلے بڑا مست جیون چلا ہے آج کا طور جو ہے پگلا گئے ہیں دو آدھنکتہ کی دوڑ میں چکا چون میں اتنے پیسے کمانے کے چکر میں ٹائم پہ کھا نہیں پا رہے ہیں سو نہیں پا رہے ہیں کھالی کپڑے پہن لیے راجہ بابو بن لیے اس سے کیا گھنٹہ ہونے والا ہے اندر تو تمہارے اوجار میں طاقت ہی نہیں بچا ہے پتہ ہے نا تمہیں سے کہہ رہا ہوں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سمجھو آپ کے لیے ہی ہے آپ کا اندر کہنا کوئی دکت ہی چلے تو سائد اسی لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو بڑھاپا اسی کا نام بڑھاپا جو ہے سپید داڑی موچ ہونے کا نام نہیں ہوتا ہے یہ پودا جو ہے جس کو سرسریہ بھی بولا گیا ہے اس کے لیے یہ گرمیوں میں ابھی خوب دھانوں کی سیجن میں ہوتا ہے جب دھان دھان کھیتوں میں بڑھنے لگتا ہے تو اس کو کہیں گے اس کو منڈی بھی کہتے ہیں اور گورک منڈی بھی کہتے ہیں یہ پودا بڑا عدبوت ہے تانترک چیزوں میں بھی بڑا کام آتا ہے اور آنکھوں پہ جن کے چسمہ چڑ گیا یہ ویڈیو چسمہ نہیں یہ تو دھوپ سے بچانے کے لیے ہے آنکھوں کے لیے جو دھوپ سے بچانے کے لیے ہے دھول سے بچانے کے لیے ہے یہ کوئی بیسا پودا نہیں ہے تو میں نے جیسا کی آپ کو پودے کا نام لیا اس کا پودے کا فوٹو بھی تھمنیل میں آپ نے دیکھا ہوگا اس پودے سے یہ بچوں کے لیے بھی اپی ہوگی ہے جوان اس تری پرسوں کے لیے بھی ہے اور بہت ساری بیماریاں بہت ساری بیماریاں کہاں کہاں پر یہ کام کرے گا آئیے ہم اس پر تھوڑی سی چرچہ کریں گے اس پودے کا جو میں نے بتائے اس کو آپ بیدھ پھول کے ساتھ میں اس کو پیسے اس کا برکش وہاں سے بھی پودا وہاں سے بھی مل جائے گا جو بڑی جڑی بوٹیوں کی دکان ہے پنساریوں کی جو بڑی دکان ہے ان پر بھی مل جائے گا آپ کو آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں اس کو اور گوگل پہ بھی آپ ڈال کے پودے کو دیکھ سکتے ہیں تو اس سے ایک مردانہ طاقت بھی بہت بہترین ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں پہ میں اوپر سے چڑھوں گا نیچے کی طرف آنکھوں پہ جس کے چسمہ چڑھ گیا ہے یہ بہلا چسمہ نہیں نجر کا چسمہ چڑھ گیا ہے اور نجر کا چسمہ چڑھنے سے جو بچنا چاہتے ہیں کہ جلدی بچے جو ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی چسمہ چار چھ سال کے آٹھ سالوں پتہ نہیں کیا ان کے ماں واپ کی جب بچہ گھرم میں رہا ہوگا کیا دنچریہ رہی ہوگی ان کی اممہ کی بچے کی اور ان بچوں کی کیا دنچریہ رہی ہوگی آسٹلیا میں تو سوسل میڈیا سولہ سال کے نیچے بچوں کے لیے کنٹرول کر دیا ہے کہ سولہ سال سے نیچے کوئی فیس بک اور یہی سب چیزیں کوئی انٹرٹینمنٹ والی کوئی چیزیں نہیں دیکھیں گے کیونکہ کھیل کود کو سمجھ نہیں نکالتے ہیں اسی میں انگلی چلاتے رہتے ہیں بنورنجن کرتے ہیں اس سے آنکھیں ویکار ہو رہی ہیں تو آنکھوں کی روسنے کے لیے اس کا ایک چونڈ بنا لو سو گرام یہ پاورڈر اس کا سوکھا کر کے آپ کے کھیتوں میں مل جائے بہت ساری غاز ہوتی ہے گائے بھینس کو کھلاتے ہیں تو دودھ بڑھ جاتا ہے تو اس چورن کو چورن بنا لو اس کا سوکھا کہ پاورڈر یا سوکھا یہ جڑی بوٹی آئے گا اس جڑی بوٹی کے لیے آپ پاورڈر بنائیے پاورڈر بنانے کے پشات پاورڈر بنانے کے پشات میں اس کے لیے اس چورن کو آٹا چھاننے والی چھلنی سے فیلٹر کر لیجئے چھان لیجئے اور چھان کر کے آپ اس کو ایک کانچ کے برطن میں یا پھر اسٹیل کے برطن میں آپ رکھ لیجئے اور اس میں اس چورن کو میں اگر آپ دکشنی مرچ کا پاورڈر بھی ملا دیتے ہیں جیسے سو گرام پاورڈر ہے یہ ہنڈی کا اور اسے میں لگ بھگ پچاس گرام دکشنی مرچ جو سفید والی آتی ہیں ان کو بھی یہ دیاب ملا دیتے ہیں دونوں کو ملا کے رکھ لیتے ہیں ڈیرھ سو گرام چھونڈ کو اور آدھا چمچ چورن صبح کے لیے ناستہ کے بعد آدھے گھنٹے بعد یہ ناستہ سے یہ گھنٹے پہلے یہ دیاب اس چورن کو لیتے ہیں سہد میں ملا کر کے چاٹتے ہیں تو نشت روح سے جن بچوں کے جن آدمی عورتوں کے جو نجر کا چسمہ چڑ گیا ہے اس کو دور کرنے میں جو نمبر بڑھ رہے لگاتا اور ان کو منیج کرنے میں یہ چون بڑھ رہا اپیوگی ہوگا آپ پیتالیس سے نبی دن اس کا سیون کریں پریش تو رکھنا ہی ہے جیدہ موبائل کا پریوگ نہ کریں دیر رات تک جگہ نہیں دیر رات آپ کمپیوٹر چلا رہے ہیں آج کل دنیا میں کمپیوٹر سے ہی سب بیوپار چلنے لگے ہیں سکشہ کے علاوہ جو بیوپار بیوپار بیلنس کرنے کی ضرورت ہے ایک ٹائملی مینیزمنٹ کرنا ہے ایک سامیک پروندن کرنا ہے آپ کو کتنے دن گھنٹے کام کرنا ہے اب آپ بیائیام بھی نہیں کر پاتے ہیں کھان پان سے ہی مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو جڑی بوٹیوں سے آپ مینٹین کر سکتے ہیں لیکن ساتھ میں بیائیام کریں گے تو بہت اچھا رہے گا پھر آپ ہے اس پیسلی تو بھو لوگ اس سو گرام چورن میں انڈی کے نیم کی چھال جو اوپر والی جو سوکھی پپڑی ہوتی وہ نہیں جو اندر والی ہوتی وہ نکال لیں ہاں چھوڑ کے پرنام کر کے یہ سب بیرکش جو ہمارے میتر ہیں اسی لئے ہم نے بھی چھوٹی سی باٹی کا مینٹین کر دیا ہے بنا ہوا ہے بھی تو چھوٹے نیچے اس طرح پہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور سب مینٹین کر رکھا ہے اپنا چاہیے جو ہے تو بھائیو اس میں سو گرام منڈی چورن کا اور سو گرام نیم کا اس کو اگر آپ لیتے ہیں اور اس کا کھڑا بنا کر کے یا پھر اس کی چورن کو سہد کے ساتھ لیتے ہیں تو آپ کے لئے دات خاج خجلی جن کو کیل محاسب امپلس ہو جاتے ہیں یا سوریس جیسی پروپلم ہے اور جن کے لئے بھار 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 آجاتا ٹائپ ہائٹ کی سکھائیت رہتی ہے جن کو پیلیا کی سکھائیت جلدی بن جاتی ہے ان سب کو دور کرنے میں یہ بہت زیادہ کارگر ہو شدی ہے کب تک لینا ہے جب تک صحیح نہیں ہو جاؤ تب تک لینا ہے پریج کیا ہے تلی بنے چیزوں سے پریج رکھ ہے جیدہ تلی بنہ نہیں کھانا مرچ مسال ے والا چیز ہیں سپائس ہیں ان چیزوں سے بچاؤ رکھ پانی میں رات کو بھگو دو تو صبح لے لیٹن جانے سے ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے یا پھر لیٹن جانے کے پندرہ بیس منٹ بعد لیکن اس کو لینے کے بعد میں آدھا گلاس رہ جائے دیر گلاس میں کھولتے کھولتے ہلکی آگ پر اور پھر آپ اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں کھولا کر کے آدھا گلاس رہ جائے پیلو اس کو ہلکا گرم جب رہ جائے تو ٹھیک ہے اس کو لیجئے اور یدی آپ کو خانسی ہے جو خام ہے تو اس ہی میں کھولاتے سمجھ پانس سات کالی مرچ کا پاورڈر ڈال دو بس تن اٹن بن جائے گا جو جاڑو میں کھان سی جو کھان نجلا اور بکھا ان سب کو دور کرنے میں بہت جیدہ ہیلپنگ ہوگا ہیلپنگ کمپوننٹس بتا رہا ہوں آپ کے لیے بوٹی ایک ہے لیکن کس کے ساتھ ملانے سے گھچے بستر دیتی ہے ایک ہمارے پاس میں اگر آپ جو میں دیکشنی مرچ کے ساتھ میں بتا یا وہ بہت فائدہ کرے گا اور جو نیم کے چھال کے چورن کے ساتھ میں بتا یا یہ آپ کو کینسر جیسی بیواریوں سے بھی بچائے گا یہ یوری کیسیڈ کو مینٹن رکھے گا جو ہے ان کے گراف کو نہیں بننے دے گا بخار نہیں بننے دے گا آپ کے لیے اب جیسے بہت سی مات آئے میں ہوتی ہیں تو ماسک دھرم کی جب ان کو سکھائت ہوتی ہے تو اس میں پھر کیا کرنا ہے اس میں اس چورن کو سو گرام لینا ہے اور اس چورن میں سو گرام سوٹ جس کو درائی جنجر کہتے اس کے پاوڈر کو ملا کر آپس میں رکھ دوں پھر اس کے چھوٹا 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 پاوڈر ڈیر گلاس پانی میں بھگو دو اور بھگونے کے بعد رات سبح کو بھگو دو رات میں کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے بعد آپ کو کھول آئیے اور آدھا گلاس جب رہ جائے تو اس میں اور اس میں تھوڑا سا گھر ڈال سکتے ہیں گھر ڈال سکتے ہیں بیس گرام پچیس گرام چھوٹ جیتما میٹھا چاہیے تو یہ آپ کے لیے جن میں آتا ہوں بہنوں کو ماں سے دھرمہ میں کمر میں پیڑوں میں بچہ داری بہت درد ہوتا ہے یا جن کے اندر سوجن آگئی ہے یا جن کے جھوڑوں میں درد ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے بہت اچھا بردان ہے اور کھون کی کمی کو بھی دور کرے گا انیمیا کی سکایت کے محلاؤں کے لئے اس کے علاوہ اور ہم آگے چلیں تو جن کو ببا سیر کی سکایت رہتی ہے میں کہا ن آپ جو کھا رہے ہو جو پچھتا نہیں پچھ ہوتی تو کھٹی ڈکا رہے ہوتی ہے گیس بنتی ہے ایسیڈ بنتا ہے جب یہ لگاتار چیزیں بنی رہتی ہیں تو دیرے دیرے کونسٹی پیشن کبج سروح ہوتا ہے اور جو کبج ہونے لگتا ہے کیونکہ بیٹھے بیٹھے کرسی پہ گھومنے پھرنے کا دوڑنے کا کام نہیں ہے خوب دبا کے کھاتے ہو کیسے حجم کروگے جانور جیسا کھانا کھاتے ہو لیکن جانور جیسی محنت نہیں کروگے تو پھر یہ جو کاجو بادام روڑی ہے نا یہ تمہارے انگوں کو نکمہ کرتے کی پھوڑا کرتے کی بیماریاں پچاس آ جائیں گی سگر ہونے لگے گا اس چورن کا جو ہم نے نیم کے ساتھ میں بتائیں نیم کی چھال کے ساتھ میں سگر کی پروگلم بھی نیم تیت ہوگی بڑا مست ہے آپ جمع کے تو دیکھ دیکھ حالان ہماریاں دور ہوتی ہیں ساتھ میں وہ سیکس فائٹنگ کے لیے بڑا رف ان ٹف چورن ہے سمجھ رہے تو جب بھوا سیر فیچٹولا سے اگر آپ گر سیت ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس چورن کے لیے اس کا چورن بنا کر کے 100 گرام چورن آپ نے لیا اور 100 گرام چورن بنا کے رکھ لو ٹھیک ہے اور اس چورن کو آپ جب رکھ لیتے ہیں تو اس میں ایک چمت چورن کو دو مٹھی آٹا میں ملا دو دو مٹھی آٹا میں ملا کر کے 100 گرام یا 200 گرام آٹے میں جتنی آپ روٹی کھا سکتے ہو اس میں ایک چمت چورن یہ منڈی کا ملا دو اور ملانے کے بعد میں پھر آپ کو بتائی کیا کرنا ہے اس کی روٹی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور روٹی بنا کر مٹھا میں چھانچ میں چھانچ میں توڑ کے نمک ملا کر کے پھر اس روٹی کو آپ کھائی سمجھ رہے ہیں اس روٹی کو آپ کھائیے تو یہ بڑھا پہ کو روکنے والی روٹی ہے سمجھ رہے ہیں بڑھا پہ کو روکنے والی روٹی ہے توڑ کے اس میں دودھ میں توڑ کے روٹی کھاتے ہیں ایسے اس میں توڑ کے دو تین چار روٹی آپ کھا لیجئے کہ سبھے کے سمجھ میں اچھا اسی چورن کو اگر آپ لیتے ہیں اس میں برابر کی ماترہ میں ترفلا بھی دی ڈال دیتے ہیں آدھا چمچ منڈی کا چورن اور آدھا چمچ ترفلا اس کو لیکن بہتر طریقے کا ترفلا بنا ہو اس میں اگر آپ ملا کر کے لیتے ہیں اور اوپر سے ایک گلاس یا سو احمل یا ڈیڑھ سو احمل جو چھانچ ہوتا ہے کالا نمک ڈال کر اوپر سے پیلو چورن لینے کے بعد دوپہر کے بھوجن کے بات تو آپ کو بابا سیر کی اور پیلیا کی سکایت نہیں ہوگی ایسا گارنٹی کے ساتھ گروہ نے بتایا ہے آپ اجماع کے دیکھو اور میرا بھی انوہ ہے بہت انوہ ہوگا ہے اس کے علاوہ جو اپنے سیکس بھائٹ کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں نائٹ کے فائٹ بہتر بننا چاہتے ہیں نائٹ کی بھائٹ میں جو سنبھوک کی اکھاڑے میں اپنے کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں اور بڑھاپے میں بھی انجوائے کرنا شبندہ کچھون اور پچھاس گرام مسلی کچھون یہ تینوں ملا کر کہ آپ راتری کے سمعے میں ایک گلاس مصری پڑے ہوئے دودھ کے ساتھ میں آپ لیں گے اب آپ کہیں گے اگر آپ کے لئے سوگر ہے تو سوگر کو مینٹین کرنے کے لئے اور دوا لینی پڑے گی تو سوگر ہی گھتم کنٹرول کر لی جی اس کے لئے آپ کو بتائیں اوپر بار ایک ٹیم بو فارمولا لی جی کھاڑے والا جو نیم کی چھال کے ساتھ میں سوگر مینٹین رہے گا تو ہلکا مسری ڈال کر کے یہ راتری میں بھوشن کے آدھا ایک گھنٹے بعد چھوٹا لی جی اور پھر کچھ کھائیے مد اور دور لے لی جی اس سے آپ کی سیکس سیکس ڈیس آرڈر ہیں ان سے آپ ریکاور ہونے مدد ملے گے حالانکہ اس پر دکھانی چونڈ بھی ہم پچھلے چار پانچ سالوں سے دیش سے ویدیش تک لوگوں کو پرسنل آرڈر سے اپنے بیدی جی دوارہ بھی چھواتے ہیں لیکن وہ ہر کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے اس لیے جو ہم پھر بھار ملے آپ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ کروڑ پتی سنچتے ہیں کہ ہماری اولاد کے لیے دھن بچا رہے ہیں اپنے پھوتے والے ہوگے تو ناتی پھوتے انجوائے کر رہے ہیں لڑکا انجوائے کر رہا ہے تو باپ ایسی بیٹ کر کے جو ہے کھالی جو ہے اپنے گلہ گھوٹے گا کہ اپنے ارمانوں کا ہم شکریہ شکریہ مچ اس ویڈیو کو ادھے سیئر کریں تاکہ سمجھ میں جھاک رکھتا پیدا اور ہاں ہست میں تو نہیں کرنا چاہئے بچوں کے لئے وہ بہت زیادہ خطرناک اس پہ بہت سارے ویڈیو ہوں پھر کبھی اس پہ ہم بول دیں گے موٹیویشن دے رہے سمجھ رہے نا تو بڑے کو جوان کرنے کے لیے ترہ ترہ جائے گا کرونوں سے روپیہ کمالی لیکن رات کے سمجھ میں اگر آپ بیٹنگ نہیں کر پاتے اپنی عورت کے ساتھ میں تو تم سے زیادہ کوئی مہا گریب نہیں سالا کنگال نہیں تم ہی سچے بھیکار رہی ہو لیکن تمہارا اوزار جرہ سا رہ گیا ہے اس میں جان ہی نہیں سرمانے سے کنجوسی سے کام نہیں چلے گا یہ سنسار کا سب سے بڑا سکھ ہے پکتے اکتی تو جو لوگ جو ہیں جب اپنی عورت کو خوش نہیں کر پاتے تو مندر اور مسجدوں میں زیادہ جا کے تماسہ کنے کی دکھا کرتے بکی اور کچھ ہے نہیں اس جیون میں سمادھی سمادھی سادھ اور یوگیوں کے لئے آنند کی بیشہ ہے لیکن سنسار آدم کے لئے کوئی دوسرا دھرم نہیں ہے اور دوسرا کوئی آنند کا مار گئی نہیں ہے یہ جو ہے من کو بس میں کرنے کے طریقے ان سے پرمنٹ کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوتا اگر پرمنٹ ریلیکسیشن ہو جاتا پیس آب مینڈ مل جاتا تو کیا یہ مندر اور مسجدوں کے نام پر یہ تنا تماسہ ہو رہا ہوتا کیا اتنا سنسار میں جتنا مندر مسجدوں کے نام پر یہ تماسہ ہو رہا ہے جتنے بھی دھرم اور ان کے لئے مجھاب کو جتنا سال مانے گا اتنا ہی زیادہ سال بیباد کی جڑ رہے گا تو اپنے عجار کو مجھو رکھی عورت کو پھٹ رکھی اور روٹی کمائی اس سے بڑا اور کچھ نہیں دنیا میں ہر بھجن پیٹ کا دندہ اور عجار سے پھٹ رہی بھن کر بس یہی ہمارا سچھا گیان ہے کیونکہ اسی وہ ٹائم پاس کراتے ہندو ہندو ٹائم پاس کرتے کرتے اتنا ٹائم پاس کرتا ہے کہ کھوکلا ہو چکا ہے سریر مددم نہیں بچھا لڑائی جھگڑے کے نام پر اس کی فٹ نہیں لگتی ہے اور بس اگر پولیس اور ملٹری نہ ہو اس دیس میں ہندو ہندو کو مسلمان بننے میں دیر نہیں لگے سمجھ گئے نا دو کوڑی کی جند کی ہو گئی ہے دو طرح بھینڈ بیٹھی نا دیکھ ہجاروں کی رہتی ہے بس انہوں نے بھینڈ بکری بنا رکھا سانتی سانتی جیسے جیسے آپ کے سری سنیر سنکھ سانتی ہندیا میں پاکستان میں کبھی سانتی کا پاٹ نہیں دیا لیو نان میں جا کر لیو سی ریا میں کبھی سانتی کا پاٹ نہیں سنائے جا کر اس حالے ہندوؤں کو نپنسا کو ہجڑا بنانے کے لیے گیان دینے کا کام کر رہے یہ میرے بس کی بات نہیں ٹھیک ہے نا میں کسی لیے ہجڑا نہیں مرد بننے کی بات کر رہا ہر طرح ایسے مرد بنو ہر تاریسے مرد بات